سو ہیلو آوریون ویلکم بیک پو آور چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سکاسٹ کشمیر کا ایکسپیکٹیڈ کٹ اف کیا رہنے والا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہمارا اگزام ہو گیا ہے آپ نے اگزام دے دیا ہے اور اب جو ہے آپ ویٹ کر رہے ہو کہ کٹ اف کیا رہنے کا ہمارے اس سکاسٹ کشمیر کا ٹھیک ہے اس کے انسر کی ہفوری آپ نے لگا لی ہوگی اور آپ سب نے اپنے اپنے مارکس پن رہے ہوں گے اور اب جو ہے آپ ویٹ کر رہے ہو کہ ہمارا کیا کٹ اف رہنے والا ہوگا تو کیا ایکسپیکٹیڈ کٹ اف جا سکتا ہے اور کتنی کتنی سیٹس ہیں کٹگری وائز ہم بات کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر پورا کٹ اف ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو یہاں پر ساری کٹگریز کور کروں گا میں اپن میلٹ سے ایس ٹی ایس سی آر بی اے ایل سی ایس پی او بی سی 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 ڈی پی بی ڈی ای ڈی ای ڈی ایس پی جے کے پی ایم یہ ساری کٹگریز کی بات ہم کریں گے اس ویڈیو میں آپ ویڈیو کو بہت ہی کنسنٹریٹ کر کے دیکھیں اس ویڈیو میں دو پارٹس ہوں گے اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے تو cover یہ کریں گے کہ دیکھو کہ اس کی سیٹس کتنی رہتی ہیں ہر ایک کٹگری کی سیٹس کتنی ہیں اس کا کتنا پرسنٹیج کوٹہ کتنا ہے اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں ہم ساتھ میں بات کریں گے کہ کتنے مارکز سیف سکور ہیں ہر ایک کٹگری بارے کتنے مارکز لو گے تو کتنے بی کنے ہمیں کالج بل جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ساری ہمیں باتیں اس ویڈیو میں کرنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیان سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کورسیز ہیں سکاسٹ میں ہمارے پاس جیسے کہ آپ کو پتا ہے بی وی ایسی ہوتی ہے انڈ ای ایچ بی ایسی اگری کلچر ہوتی ہے بی ایسی ہورٹیکلچر بی ایسی فوریسٹری سیری کلچر بی ای ایسی بی ٹیک اگری کلچرین انجینرنگ بی ٹیک فود ٹیکنالوجی بی ٹیک بائیو ٹیکنالوجی بی ایسی بائیو کمیسٹری بی ایسی مایکرو بیولوجی بی ایسی ایکنومکس اینڈ ڈاٹا سائنس یہ ساری یہاں پر سکاست کشمیر کے یہ کورسی سارے ہوں گے جہاں پر الگ الگ ہمارا کٹ اف رہتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں کٹ اف سے پہلے کہ کتنے مارکس رہیں گے کتنا سیف سکور ہے کہ کتنے مارکس پر کٹ اف جائے گا اس سے پہلے ہم بات کریں گے سیٹ میٹرکس کی کہ کتنی سیٹس ہیں کٹیگری وائز ہر ایک کٹیگری کی یہاں پر ہم جو ہے ڈیٹیل میں بات کرنے والے تو دیکھتے ہیں کہ کس دعایہ ہمارا اگر کورس بی ایسی ہے تو اس میں کتنی پرسنٹ سیٹس رہتی ہیں اوپن میرٹ میں کتنی رہتی ہیں ایسٹی میں کتنی سیٹس رہیں گی یہ ساری اب ہم بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پر بی وی ایسی جو کورس ہے اس میں کتنی سیٹس ہیں تو دیکھو یار بی وی ایسی جو ہے یہ سب سے مین کورس ہوتا یہاں پر میکسیمم سٹوڈنٹس اسی کو لیتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے اوپن میرٹ کے لیے ففٹی پرسنٹ یہاں پر رہے گا سیٹس اور تھارٹی سیٹس اس میں بی وی ایسی میں آپ کو ملنے والی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بی وی ایسی اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کریں گے بی وی ایسی میں اسی کی کتنی سیٹس رہتھی ہیں ار ایسی کی کتنی سیٹس رہتی ہیں تو اسی ایٹ پرسنٹ رہے گی اس بار اور اس میں ہمارے پاس پانچ سیٹس آپ کو ملنے والی ہیں بی وی سی میں ٹھیک ہے اور اسی ٹی میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہو گیا پخ projecting دس پرسنٹ انکیز ہو گیا ہے کیونکہ اسی پہاڑی جو ہے وہ بی سی میں انکلیوڈ کر لیا گیا ہے تو بی وی ایسی آپ کو ایس ٹی میں ملے گی یہاں پر پھر میں ریپیڈ کر رہا ہوں یہاں پر ایس ٹی جو پہاڑی والے تھے وہ بھی اسی میں انکلیوڈیڈ ہیں تو بیس پرسنٹ ہو گئی ہے یہ اس کے بعد ہم اگر نیکسٹ بات کریں آر بی اے کٹیگری کی آر بی اے ٹین پرسنٹ رہنے والی ہے اس میں چھے سیرس یہاں پر ملیں گے آپ کو دیکھو اس کا کٹ اف کیا رہے گا وہ ہم یہیں پہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے سیف سکور کتنا ہے ہر ایک کٹ گئے گا وہ بھی ہے دو پارٹس ہیں اسی ویڈیو میں تو پہلا پارٹس یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آر بی اے میں دس پرسنٹ ہے چھے سیرس رہیں گی اے ال سی آئی بی جو ہے وہ چار پرسنٹ ہو گتی ہے اور اس کی سیرس آپ کو بی وی ایس سی میں دو سیرس ملنے والی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد او بی سی جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہو گئی ہے اس بار بڑھ کے اور اس میں جو ہے پانچ سیرس آپ کو بی وی ایس سی کورس میں ملنے والی ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ اگر ہم بات کریں جے کے پی ایم اور ایس پی کٹگری کی جے کے پی ایم جو ہے وہ ایک ہی پرسنٹ ہے اس بار اور ایس پی جو ہے اس کی دو پرسنٹ یہاں پر ریزرویشن دی جاری ہے اس بار ٹھیک ہے تو یہاں پر کٹ اف کیا رہے گا ایس پی اور جے کے پی ایم کا وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ہم بتاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے نیکسٹ ایوی ایس کی ایوی ایس ٹین پرسنٹ یہاں پر اس بار رہنے والی ہے چھے سیٹس اس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور سر فائننس کی 50 پرسنٹ سیٹس 30 سیٹس رہیں گی ٹھیک ہے ٹوٹل جو سیٹس یہاں پر بی وی ایس سیٹس کی بن رہی ہیں وہ 96 سیٹس یہاں پر آپ کو ملنے والی ہیں بی وی ایس سی کورس میں ٹوٹل ٹھیک ہے پی وی ایس سیٹس ہوں گی سی ٹی پی جو ہوگی وہ بھی 3 پرسنٹ رہنے والی ہے ٹھیک ہے اوکی ان کا کٹ آف کیا رہے گا وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرنے والے ہیں اب نیکسٹ کورس کی اگر ہم بات کریں تو وہ آ جاتا ہے بی ایس سی ایگری کلچر بی ایس سی ایگری کلچر اور ہورٹی کلچر تو بی ایس سی ایگری کلچر کی بہلے بات کرتے ہیں اوپل میرٹ میں یہاں پر 54 سیٹس یہاں پر آپ کو بی ایس سی ایگری کلچر میں ملیں گی ٹھیک ہے اور اسٹی میں آپ کو 9 سیٹس ملنے والی ہیں اور اسٹی میں 22 سیٹس ملیں گی ٹھیک ہے یہ بی ایس سی ایگری کلچر جو ہے اس میں اور جو 22 سیٹس رہتی ہیں اسٹی میں ہیں اور اس کے بعد آر بی ای میں 10 سیٹس رہتی ہیں ALC میں چار سیٹس رہتی ہیں اور نو سیٹس جو ہیں وہ OBC میں ملنے والی ہیں سیم چیز یہاں پر BSC ہورٹیکلچر جو ہے اس میں بھی سیم سیٹس رہتی ہیں جیسی ہی BSC ایگری کلچر میں رہیں گی یہاں پر اوپر میرٹ ایسٹی آر بی ای ایل سی OBC ان سبی کی سیم ہی سیٹ رہنے والی ہیں جیسے کہ ایگری کلچر اور ہورٹیکلچر دونوں میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ اگر ہم بات کریں یہاں پر EWS کے اگر ہم دیکھیں یہاں پر 10% رہے گی ایگری کلچر میں ہورٹیکلچر میں دستہ سیٹس کی ہوں گی سیل فائننس کی 50% 54 اور 54 سیٹس یہاں پر ملیں گی اور گرینٹ ٹوٹل جو سیٹس یہاں پر بننے والی ہیں اگری کلچر کی وہ 175 اور ہورٹیکلچر کی بھی 175 سیٹس یہاں پر ٹوٹل رہنے والی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا کلیر اب نیکسٹ ہم بات کریں گے کس کی فوریسٹری کی بی ایسی فوریسٹری سیری کلچر باقی جو بھی ہیں یہ ہم بات کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے پورا فوٹو ڈال دیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو فوریسٹری میں اوپن میرٹ میں 26 سیٹس رہتی ہیں سیری کلچر میں 24 سیٹس رہتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر کلیر لیا آپ کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اسی کی جو ہے چار چار سیٹس رہیں گی فوریسٹری اور سیری کلچر میں دس سیٹس اسٹی کی رہتی ہیں فوریسٹری اور سیری کلچر میں ٹھیک ہے یہ ساری ہیں تو یہ ہماری بات ہو گئی سیری کلچر اور فوریسٹری کی باقی والے کورسز آپ دیکھ سکتے ہو ان میں کتنی کتنی سیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ سارا سکرن شرڈ میں نے یہاں پر ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بائیو کمیسٹری مائکرو بیالوجی بائیو ٹیکنولوجی ویسے یہ ہوگی اور اس کے بعد دیکھو ٹوٹل سیٹس یہاں پر اوپن میرٹ میں اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ٹو سکسٹی ون سیٹس ہمارے اوپن میرٹ میں ملتی ہیں ٹھیک ہے اس ٹی میں آپ کو فورٹی ثری سیٹس ملیں گی سکاسٹ میں پوری ٹوٹل ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اس ٹی میں اگر ہم دیکھیں ون ہنڈرڈین سکس سیٹس رہتی ہیں پوری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کٹیگری وائز ساری سیٹس ٹوٹل کتنی ہیں ٹھیک ہے اس ٹی کے اسی کی اوپن میرٹ کی اور آر بی اے کی دیکھ سکتے ہو ففٹی ٹو ہیں اے ایل سی کی ٹونٹی ون ہیں او بی سی کی پورٹی ٹو ہیں اور یہاں پر ای ڈی وی ایس کی ففٹی ٹو سیٹس ہیں سر فائننس کی ٹو سکسٹی سیٹس ہیں ٹھیک ہے نا اور گرینٹ ٹوٹل جو سیٹس یہاں پر کاسٹ میں رہیں گی وہ ایٹ ہنڈرڈین فورٹی فائی رہتی ہیں یہ ہوگی ہمارا سیٹ میٹرکس پورا جو ہم نے ڈسکس کر لیا یہاں آپ کے ساتھ کیسے کتنی سیٹس رہیں گی ہارے کٹگری وائز اب جو ہم بات کرنے والے ہیں گائز وہ ہوگا کہ ایک کٹف کیا رہے گا کتنے مارکس ہیں آپ کے اور سیف ہے یا نہیں ہارے کٹگری میں دیکھتے ہیں سو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر آر بی اے کٹگری کی کہ اس کے کتنے سیف رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کے کتنے سیف مارکس ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سو سب سے پہلے آر بی اے کٹگری دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو آر بی اے کا جو یہاں پر رہے گا آر بی اے میں نائنٹی فائیو پلس ماکس اگر آپ کے بن رہے ہیں تو آپ safe ہیں بی وی ایسی میں ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے بی وی ایسی کورس کی بات چل رہی ہے یہاں پر اس میں آر بی اے میں نائنٹی فائیو پلس ماکس اگر ہیں آپ کے تو safe ہیں آپ کے لاشتی ہیر ایٹی نائن کے ایر ایراؤنڈ گیا تھا نائنٹی بھی اگر بن رہے ہیں تو آپ امید لگا کے چل سکتے ہو کہ آپ کی آر بی اے میں ہو سکتی ہے بی وی ایسی کورس میں آپ کو مل سکتا ہے باقی والے کورس آر بی اے میں کم جاتے ہیں جو اگری کلچر ہورٹی کلچر ویرہ ہو گئے ان میں کم مارکس ہیں تو ان کے لیے اپلائی ہو سکتا تو آر بی اے میں آپ کا بی وی ایسی کورس کے لیے نائنٹی فائی پلس رہے گا باقی والے کورسز کا کم رہے گا اس سے تو ایسے نہیں کہ آپ کو اس کارس میں نہیں مل سکتا واقعی والے آپ کر سکتے ہیں اگر مارکس کام ہے آپ کے باقی والی کوسیز میں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں اوپن میرٹ کی ٹھیک ہے بی وی ایسی کورس میں اوپن میرٹ کا کٹ اف جو ہے وہ ون ہنڈرڈ فائیو پلس اگر آپ کے مارکس بن رہے ہیں تو آپ کے سیف مارکس ہیں ٹھیک ہے آپ کو سیف لی بی وی ایسی میں مل جائے گی ایڈمیشن ٹھیک ہے اور ٹوٹل سیٹس کی رہتے ہیں وہ ٹھ اب آبسی کٹ ایڈری کی بات کر لیتے ہم سٹی کٹ ایڈری کی اگر ہم واپن بات کر لویاں پر ایسی wonderful ھیک ہے اس ماد کٹ ایڈ میرٹ کٹ ایڈری کی لیکس لیہا اڈرڈی بڑھ گیا اس پر 20 پرسنٹ ہو گئی ہے Personen Mackie ہے یہاں پر ایسٹی میں اس بار ٹھیک ہے تو سیونٹی فائیو کے اراؤنڈ اگر سیونٹی فائیو پلس مارکس بن رہے ہیں ایٹی کے اراؤنڈ تو آپ کا جو ہے سیف رہے گا بیوی ایسٹی میں ایڈمیشن ملنے کے ہائی چانسز ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایسٹی کٹیگری کی ایسٹی کٹیگری میں یہاں پر ٹوٹل پانچ سیٹس یہاں پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو کٹ آف رہنے والا ہے وہ سیونٹی فائیو پلس رہنے والا ہے یہاں پر بیوی ایسٹی کٹیگری میں ٹھیک ہے جو بیوی ایسٹی ہے یہ کتنی اس میں ٹوٹل سیٹس رہیں گی اسٹی کے لیے پانچ سیٹس ملنے والی آپ کو ایسٹی میں آپ کو جو ہے سیونٹی فائیو پلس جو ہے مارکس ہونے چاہیے تب ہی جا کے آپ کو بیوی ایسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گی اسٹی کٹیگری والوں کو ٹھیک ہے لازٹ یر سیونٹی کے رونڈ رہا تھا اس کا ٹھیک ہے نیکسٹ کٹیگری جو ہے ای بی ایسٹی کی بات کر لیتے ہیں ای بی ایسٹی پلس مارکس بی بیوی ایسٹی کوس میں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں ایل سی کٹیگری کی تو ایل سی کٹیگری میں آپ کو ایٹی پلس مارکس جو ہیں اگر آپ کے بن رہے ہیں تو یو آر سیف ٹھیک ہے تو بی بی ایسی میں آپ کو ایڈمیشن ایزلی ایل سی میں ایٹی پلس مارکس میں مل جائے گی ٹھیک ہے لازٹ ایر سیونٹی ایٹ کے ایراؤنڈ رہا تھا اس کا ایل سی کا کٹ اپ ٹھیک ہے زیادہ فرق اس میں پڑھتا نہیں ہے اسی کے ایراؤنڈ تین چار مارکس کا یہاں پر ڈیفرنس ہر سال یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ایل سی کٹیگری میں بی بی ایسی میں ٹھیک ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں نیکسٹ کٹیگری کی تو وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس او بی سی او بی سی میں ایٹی مارکس اگر آپ کے بن رہے ہیں یہ آٹ پرسنٹ ریزورویشن ہے اس کی ٹھیک ہے اس بار بڑھ گئی ہے تو پہلے او ایسی ہوتی تھی اس بار ایٹ پرسنٹ کر دی گئی ہے تو یہاں پر ایٹی مارکس اگر آپ کے بن رہے ہیں تو بی بی ایٹی کے آراؤنڈ اگر آپ بنا رہے ہیں تو بی بی ای سی میں ایڈمیشن ملنے کے ہائی چانسیز آپ کو کس میں ابی سی کٹیگری میں اب نیکسٹ ہم بات کریں گے ایس پی کٹیگری کی تو ایس پی کٹیگری میں ایٹی فائی پلس مارکس ہونے چاہیے اپکے آپ کو بی بی ایسی میں ایڈمیشن مل جائے ٹھیک ہے لاثت ایر ایٹی کے آراؤنڈ رہا تھا اس کے اب نیکسٹ ہم بات کریں گے بی ایسی ایگری کلچر بی بی ایسی ہو گیا اب بی ایسی ایگری کلچر میں کیا کٹ اف رہنے والا ہے تو اپن میرٹ کا ایٹی ٹو نائنٹی کے اراؤنڈ جو ہے بی ایسی ایگری کلچر میں اگر آپ کے بن رہے ہیں نائنٹی کے اراؤنڈ نائنٹی پلس کے اراؤنڈ تو آپ کو جو ہے سیف لی جو ہے بی ایسی ایگری کلچر میں ایڈمیشن مل جائے گی total series کی 54 رہتی ہیں بائیسی اگری کلچر میں ٹھیک ہے اب next category کے اگر ہم بات کریں next اگر ہم بات کریں RBA category کی RBA category میں بائیسی اگری کلچر میں آپ کو 65 to 70 کے ارونڈ اگر آپ کے مرگس بن رہے ہیں اس سے پلس جو ہے آپ کا cutoff رہنے والا ہے RBA category میں total series کی 10 رہتی ہیں بائیسی اگری کلچر میں ٹھیک ہے next category کے اگر ہم بات next category ہے ایسٹی بی ایسٹی اگری کلچر میں ایسٹی کا کیا کٹ اف رہ سکتا ہے تو فورٹی فائیو پلس جا سکتا ہے اس کا ٹھیک ہے ٹوٹل سیٹس اس کی بائیس ہوتی ہیں بی ایسٹی اگری کلچر میں ٹھیک ہے اس کی کافی سیٹس ہوتی ہیں نیکسٹ ایسٹی کی بات کریں تو سکسٹی پلس آپ کے مارکس ہونے چاہیے یہاں پر تو سیف رہیں گے آپ بی ایسٹی اگری کلچر کے لیے اس میں آپ کی نائن سیٹس جو ہوتی ہیں ایل سی کٹیگری میں آپ کو ملنے والی ہے اب نیکسٹ کٹیگری کی بات کریں گے ایل سی کٹیگری ایل سی کا جو کٹ اف رہتا ہے وہ 55 پلس رہنے والا ہے ایل سی کٹیگری میں اس کی ٹوٹل سیڈز جو ہوتی ہیں وہ 4 رہیں گی جو ٹوٹل سیڈز کتنی ہوں گی 4 ہوں گی بی ایسی اگری کلچر میں ٹھیک ہے ایل سی کا کٹ اف کیا رہے گا 55 پلس اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایل سی کٹیگری کا تھا اب نیکسٹ کٹیگری کے ہم بات کریں گے تو نیکسٹ اگر ہم بات کریں او بی سی او بی سی میں 8 پرسنٹ ریزرویشن ہے بی ایل سی اگری کلچر میں بھی تو یہاں پر 50 پلس مارکس اگر ہوں گے آپ کے او بی سی میں تو آپ کو بی ایل سی اگری کلچر مل سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو بی ایل سی اگری کلچر میں سی ڈی پی میں دیکھیں تو 50 سے 60 پلس اراؤنڈ مارکس جو ہیں وہ پلس اس کے جو ہیں وہ سیف مارکس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اوپن مارٹ میں اوپن مارٹ میں بی ایل سی ہورٹی کلچر میں تو ہورٹی کلچر میں جو آیا ٹوٹل سیٹس 54 رہتی ہیں اوپن مارٹ کی تو یہاں پر آپ کے اگر مارکس سیونٹی ٹو سیونٹی فائیو یا ایٹی یہاں پر آپ کے مارکس بن رہے ہیں تو آپ کو بی ایسی ہورٹی کلچر جو ہے ایزلی مل جائے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ اگر ہم بات کریں ایسٹی کٹیگری کی بی ایسی ہورٹی کلچر میں تو یہاں پر 45 مارکس آپ کے ہونے چاہیے 45 پلس ٹھیک ہے تو آپ کو ایسٹی میں سیٹس مل جائیں گی بی ایسی ہورٹی کلچر میں 22 سیٹس اس کی بھی رہتی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں نیکسٹ آر بی ای کٹیگری کی تو آر بی ای کٹیگری میں یہاں پر آپ کو 60 مارکس جو ہے وہ سیف مارکس رہیں گے ہورٹی کلچر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی بھی یہاں پر اور یہ ہمارا آر بی ایسی ہورٹی کی اس کے بعد اگر ہم بات کریں بی ایسی فوریسٹری کی بی ایسی فوریسٹری جو ہے اس میں اپن میرٹ میں 60 to 70 کے اراؤنڈ کٹ اف رہے گا ٹھیک ہے ٹوٹل سیرز جو ہے وہ 26 سیرز یہاں پر بی ایسی فوریسٹری میں آپ کو ملتی ہیں اوپن میرٹ کے لئے ٹھیک ہے 60 to 70 پلس یہاں پر مارکس ہونے چاہیے بی ایسی فوریسٹری میں ایسٹی کا 35 to 40 کے اراؤنڈ رہ سکتا ہے آر بی ای ایسی فوریسٹی پلس جا سکتا ہے ای ڈی ویسٹری کا جو ہے وہ آپ کا رہ سکتا ہے most probably 40 پلس یہاں پر جا سکتا ہے 40 to 50 کے یہاں پر ای ڈی ویسٹری کا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ایسٹی کا میں نے بتا دیا آپ کو 35 to 40 یا 45 بھی جا سکتا ہے اس کے پلس ہی جائے گا ٹھیک ہے اب بی ایسی سیری کلچر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں اوپن میرٹ کا 50 کا رہے گا باقی جو کٹگریز ہیں اس کا most probably وہی جو پیسلی والیوں کا بتایا میں نے اتنا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت ویری کر سکتا ہے تو بی ایسی سیری کلچر ہو گیا یہاں پر 50 جا سکتا ہے اب یہ ویڈیو تھی ہماری جو ہے سکاسٹ کشمیر کی نیکسٹ ویڈیو ہماری آئے گی سکاسٹ جمہو کا ایک سپیکٹر کیا کٹ آف رہا سکتا ہے ہاپ فولی آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارا ویڈیو چینل آپ جائن کر لیں ہمارا ٹیلی گرم چینل جائن کر لیں وہاں پر ہم اپڈیٹس ڈالتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی کونسننگ کے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں تو ہمارے اس گروپ کو جائن کرنا نہ بھولیں وہاں پر ہم ہر ایک اپڈیٹ ڈالتے رہتے ہیں جتنی بھی نئی چیزیں جو بھی کونسننگ کے ریلیٹیڈ آئیں گی کٹ آف وہ سارا ہم نے ڈالا ہوا ہے اب چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو تھی اس کاسٹ کشمیر کے اوپر اور اب نیکس جو بھی ہماری آتی رہیں گی اپڈیٹ ہم چینل پر ڈالتے رہیں گے آپ سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن کو آن کر لیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو